تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم انڈیا سے آج تک چار جنگیں لڑیں چار جنگوں کی شروعات کس نے کی اور جیتا کون ہے سر الحمدللہ چار جنگوں میں سے تو آلموسٹ پاکستانی جنگیں جیتا ہے ٹھیک ہے ہم نے صرف ان کو جہاں پہ دے گا کہ ہم سے زیادی نہ ہو جائے ان کا نقصان نہ ہو جائے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم نے سرنڈر کر دیا اللہ کی گھاتے ٹھیک ہے ان کو معاف کر دیا اچھا ہم جیت گئے ہم جیت گئے ہم جیت گئے ہم جیت گئے بھائی آپ جیت نہیں سکتے آپ کیوں کہتے نہیں آپ مسلمانوں سے جیت سکو پاک آرمی سے جیت سکو آپ صرف ایک بار پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے دیکھیں تو الحمدللہ میں پاکستان کے لاہور شہر میں کھڑا ہو کے انڈیا والوں جو موڈی سرکار ہے آپ ایک برتبہ حکم کر کے دیکھیں کہ آپ پاکستان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے آپ صرف باتیں کر سکتے ہیں ہمیں ہسٹری بتاتی ہے آپ اگر لوئر کے سوڈنٹ ہوتے تو آپ اس کے بارے میں اس حقیقت سے صحیح آشنا ہوتے کہ بھائی آپ تک چار جنگی ہیں چاروں کی چاروں جنگی ہم انڈیا سے ہارے ہیں سر دیکھیں ہمیں فیکٹس نہیں بتایا جاتے آپ ہمیں اگر آپ دیکھیں گے ایڈ کلاس کی جو ایسسٹری پڑھائی جاتی ہے جو میں پڑھائی جاتا ہے اس کے برعکس سارے حقیقتیں ہیں ہماری تقریبن 10 لاکھ کے قریب آرمی ہے ہمارے پاس چودہ لاکھ کے قریب آرمی ہے تو انڈیا کی ہم سے ڈبل ہے دیکھیں ایک میٹ تیر کو پتا نہیں ہے لیکن تو ہے کیا بھائی کہا کرے تھوڑے در آجیں انڈیا کے پاس ایمان ہی ہے بولیے ان کے پاس ایمان ہی ہے نا بیسکل ہمارے پاس ایمان ہے پاکستان سے زیادہ مسلمس ادر پائی جاتے ہیں پاکستان میں اگر بائیس کروڑ ہے تو ادھر پہنتیس کروڑ سے پابہ مسلمس پائی جاتے ہیں ایمان کی بات کریں گے تو مسلمان وہ بوزدین ہے نا وہ بوزدین ہے اگر وہ جوش پسند ہوتے ہیں اگر وہ صحیح ہوتے تو ان کے سامو کابلہ کرتے ہیں کچھے کچھے لوگ رہتے ہیں سالہ تم کو پاگل کتے کا گاڑی اٹھا کے لے جائے گا بدا رہے ہیں پاکستان کے بات کریں گے یقین کریں کہ ہمیں پڑھنے کی تھوڑی ضرورت ہے ہمیں تھوڑی سے سرچ کرنے کی ضرورت ہے اس بارے میں لیکن جو کہ ہمیں حقیقت دکھائے گے ہم آرے تو آرے جب ہم ایک چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ تب ہی ہم develop ہو سکتے یا نہیں سر دیکھیں development کی بات جو ہوتی ہے نا میں انڈیا کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے جنگیں جیتے ہیں ہارے ہیں ایک بات میں اور بتاؤں انڈیا چینہ سے ہارا ہے انڈیا سنا تان کر بولتا کہ بھائی ہاں میں ہارا ہوں ان سے ہم انڈیا سے ہارے ہیں جنگیں لیکن ہمارے ہمیں غلط گیٹ کیوں کیا جاتا ہے دیکھیں یہ تو ایک ہمارا main effect یہی ہے نا کہ ہماری اپنی آرمی کے اندر جب تک یہ پولٹیکل انٹرفیرنس ہوں گی پاکستان کی اپنے دیموکریسی میں تو ہماری تب تک development بھی نہیں اچھی ہو سکتی اب سب کو پتا ہے دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کا پاکستان اس کے بعد نیا پاکستان اس کے بعد کیا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا آپ کہہ رہے پولٹیکل انسٹریبیلی کی وجہ سے ہم develop نہیں ہو پا رہے ایک مرتبہ ایک پانچ سال کے لیے چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ پی ایم ایلن ہو یا پیپلز پارٹی ہو پانچ سال پورے تو آپ دیکھ کر دیکھیں ٹھیک ہے آپ اپنا پہلے ہی دوسرا مورا شترنج کی طرح کھیلتے ہیں ہماری کو گمراہ کرتے ہیں ہماری کو بات کروں گا تو شباز گل سب کے سامنے لیکن حقی اور سچ کی آواز بلند کرنی چاہیے رہی انڈیا کی بات تو انڈیا ایک وہ جھوٹے منافق مکار لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ جھوٹ پہ مبنی اپنا وہ پروپگنڈا کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ایک سپیشل ایک سوشل میرے سیل ہے جو انٹی پاکستان پاک آرمی کے پوری دنیا میں ٹرینڈ چلاتا ہے کمپین چلاتا ہے کہ پاکستان کی ہر نیگٹیو نیگٹیویٹی کو وہ کیا کہتے ہیں پبلک کرنے کی کوشش وہ کامیابی ہو جاتا آپ کہنا چاہ رہے مطلب آپ کہنا چاہ رہے کہ اگر ابھی تک ہم ڈیویلپ نہیں ہو پائیں تو اس میں انڈیا کی سادش ہیں دیکھیں نہیں انڈیا کی سادش ان کی اتنی جورت نہیں آیا کہ وہ کر سکے لیکن وہ باہر سے بیٹھ کے بس وہ مکاریاں کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں دیکھیں فرق نہیں پڑتا تو ہم ان کے بارے بات کیوں کر رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں کہ وہ دیکھیں وہ تاگتوار ہے تو سادش کرتا ہے پروپورٹ گھنڈا کرتا ہے پروپورٹ پاکستان کو وہ گرانے کے کوشش کرتا ہے تو ہمیں بھی اتنا پاورفل ہو جانا چاہیے نا بھی کہ ہم اس کے خلاف سادش کریں اور اب کامیاب ہو جائے سر ہم کیوں سادش کریں ہم سادش لوگ نہیں ہے ہم یہ سمیتے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا سادش کرتا ہے بتایا جاتا نا بتایا جاتا کہ وہ ڈی کریٹ کرتا ہے ہمیں پاکستان کو بھائی وہ کرتا بھی ہوگا وہ پاور رکھتا ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہماری مویشیت ہی نہیں ہے اب محیشت یہ بات کریں گے انڈیا دنیا کے پانسیو سب سے بڑی دیکھیں پاکستان کی عوام کے پاس یا پاکستان کے کسی بھی مارے پاس دیوالیا ہو جائے ڈیفولٹ کر جائے جو مردی ہو جائے پیسے نہ ہو لیکن انڈیا کے ساتھ جنگ میں الحمدلللہ ہم اتنے کا پاور فول ہے یہ انڈیا ایک بار میں کہہ رہا ہوں آکے کمنٹ کرتے اور دیتے اور یہ جہالک خالی ان کی نہیں پورے پاکستان میں فائل ہوئی ہے اور اسی وجہ سے یہ لوگ کبھی آگ نہیں بڑھیں گے یہ ہمیشہ اپنے کمزوری کا فائدہ دوسروں کو اٹھانے دیں گے اور اپنے کمزوری کو چھپانے کے لئے دوسروں کو گالیا دیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ بھی دکھ کے دیکھا ہے اپنے تو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینکوں سبسکرائب کیجئے جائے ہیں